بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک عام سا بندہ جس کو معرفت نہیں ہے جو کم علم ہے دین اسلام کی روح کو نہیں سمجھتا اس کو آپ لے جائیں ایک سٹھ ہجری میں تو وہ کیا کہتا دکھائی دے گا آپ کو وہ کہے گا کیا پرابلم ہوئی ہے معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے امام حسین اتنے بے چین ہو رہے کیا پرابلم ہوئی ہے اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو سارے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے آج بھی ایسا یہ یاد رکھیے گا آیا یزید نے تخت پر بیٹھنے کے بعد کوئی حکم جاری کیا تھا کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھنی جب اہل بیت کا کافلہ شام گیا تھا آپ مسائب میں سنتے رہتے ہیں وقت نماز مثلا ازان شروع ہو گئی تھی دربار یزید میں ازان ہو رہی تھی تو ازانیں تو بین نہیں ہوئی تھی نام محمد مصطفیٰ تو بین نہیں ہوا تھا نمازیں تو بین نہیں ہوئی تھی حج سے تو نہیں روکا گیا تھا روزے رکھنے سے یہ جو زواہر اسلام ہے یہ تو سب کے سب لوگ انجام دینے میں آزاد تھے تو وہ بے معرفت بندہ کہے گا کہ نواس رسول کو کیا مشکل پیش آ گئی ہے جو اللہ کی آقام ہے سب تو لوگ انجام دے رہے ہیں پھر کیوں یہ یزید کے خلاف قیام فرما رہے ہیں لیکن یا حسین جانتے تھے یا جس کو معرفت حسین ہے وہ جانتا تھا کہ یہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے یہ ایک لاش بن جائے گی اسلام کی اگر اس میں وہ روح نہ بھونکی گئی جو حسین بھونکنا چاہتے ہیں اور وہ روح کیا ہے کہ اس امت کی لیڈرشپ اس امت کی امامت اس امت کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو اپنی صفات میں نبی کا وارث کہلانے کے قابل ہو